اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیکنڈری ریسرچ کے بارے میں جو کہ ریسرچ کی ایک ٹائپ ہے بہت ہی انٹرسنگ سا کنسپٹ ہے تو بات کردے ہیں ہم ڈیفنیشن کی سیکنڈری ریسرچ اور ڈیسک ریسرچ is a ڈیسرچ میتھرد that involves using already existing data کیا مطلب ہوا پرست او پول یہ کہ یہ سیکنڈری ریسرچ کو ہم ڈیسک ریسرچ بھی کہتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب already آپ کے پاس ڈیسرچ پریزنٹ ہے اور آپ نے اس پر ریسرچ کرنی ہے اب میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک پرائیمری ریسرچ پڑھائی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ مطلب آپ کے پاس جو بھی ڈیٹا ہے وہ آپ نے خود کلیکٹ کیا ہوا ہے یعنی آپ نے خود سارے سروے کیے ہیں خود ساری کلیکشن کیے ہیں پہلے سے اس چیز پر کوئی بھی ریسرچ نہیں ہوئی تھی تو آپ ہی ایک نیو ریسرچ لے کے آئے تھے وہاں پر لیکن سیکنڈری ریسرچ میں کیا ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا سب کچھ already present تھا اور آپ نے صرف اس پر ریسرچ کی ہے مطلب آپ کو خود سے کچھ نہیں کرنا پڑا آپ کے پاس سب کچھ پہلے ہی مجود تھا آپ نے بس اس کی افیکٹیف نیس دیکھی ہے یا اوبرال اس کی سمارائزیشن دیکھی ہے یا اس میں جو جو چیز آپ کو لگا انکیور کرنے چاہیے وہ دیکھا ہے آپ نے لیکن آپ نے خود سے کچھ بھی نہیں کیا مطلب خود سے ریسرچ نہیں کی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری اپنی ریسرچ ہے جو بھی ڈیٹا ہے یہ میرا اپنا ہے اگر آپ ایسے کہیں گے تو obviously یہ پلیجرئیزم کنسیڈر ہوگا اس کے علاوہ سیکنڈری ریسرچ کس طرح کی ہوتی ہے یعنی آپ کس طرح سے سیکنڈری ریسرچ کر سکتے ہیں آپ کو different documents جو ہیں وہ مل سکتے ہیں وہ لیبریریز میں مجود ہوتے ہیں different ویب سائٹ سے ڈیٹا آپ جو ہیں وہ collect کر سکتے ہیں اور already جو سروے ہو چکے ہیں آپ ان پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں میں کیا تھا primary research میں وہاں پر جو سروے تھے وہ آپ نے خود conduct کیے تھے لیکن یہاں پر کیا ہے کہ already جو present survey ہیں یا already جو books publish ہو چکی ہیں جیسے literature ہے most probably اس میں literature include ہے تو آپ میں کیا کیا ہے اس پر research کی ہے تو کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ effective research as compared to primary research کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کے پاس data جو ہے وہ already present ہے آپ کو یہ ہے کہ time بھی نہیں آپ کا consume ہو رہا اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ کو مطلب ایک broader understanding ہو رہی ہے subject کے بارے میں آپ لوگوں کے opinion سے جب سیکھتے ہیں تو وہ different type کی learning ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ quick research ہوتی ہے اس میں آپ کو زیادہ time نہیں consume کرنا پڑتا اور وہاں پہ time taking ہوتا ہے آپ نے سارا article جو بھی لگنا ہے وہ ساری آپ کی اپنی base پہ ہونے چاہیے تو آپ جب اپنا کام کریں گے تو time تو لگے گا اب آپ نے survey کرنے ہیں آپ کو اتنی effort کرنی پڑے گی لیکن secondary research میں ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ already لوگوں نے کام کیا ہوا ہے آپ نے بس اس پہ کام کرنا ہے تو یہ کیا ہوا آپ کا time بھی کام لیتا ہے آپ کو knowledge بھی زیادہ دیتا ہے اور زیادہ appropriate ہوتا ہے تو انٹرسٹنگ سا concept تھا i hope کہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا اب اس سے regarding آپ کو کوئی question ہے کچھ بھی آپ share کرنا چاہتے ہیں مجھے comment section میں بتائیں اپنا اور اپنے پیاروں کو بہتا ہیار رکھے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں ملتے ہیں